سپریم کورٹ میں نیائے مورتی انوی رمنہ کی ادخشتہ والی تین سدسیہ پیٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کی پیٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پرستیتی جننے ساکشیوں یا سرکمسٹانشل ایوڈنس کے ادھار پر بھی فانسی کی سجاد دی جائے سکتی ہے لیکن اس کے لیے ثبوت درست ہونے چاہیے نیائے مورتی انوی رمنہ کی ادخشتہ والی پیٹ نے یہ ٹپنی کرتے ہوئے پتنی اور چار بچے کے ہتیارے پیدا کی فانسی کی سجا کو عمر قید کی سجا میں تبدیل کر دیا سپریم کورٹ نے یہ نرنے پنر بچار یاچکا کا نپٹارہ کرتے ہوئے لیا پیٹ نے صاف کیا کہ دوشی پوری عمر سلاکھوں کے پیچھے رہے گا وہ کسی طرح کی چھمادان کا حق دار نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے کہا کہ پرستیتی جننے ساکشیوں پر آدھارت ماملوں میں فانسی کی سجا سنانا خطرے سے کھالی نہیں ہے پرستیتی جننے ساکشے یا سرکمسٹانشل ایوڈنس کی بنیاد ٹھو سبوت پر آدھارت ہونی چاہیے ساتھی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھلے ہی اپراد جگھنے ہو اور اسے سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت انجام دیا گیا ہو لیکن فانسی کی سجا سنانے سے پہلے عدالت کو دوشی کی ساماجیک آرتھیک پرشت بھومی عمر اپراد کے وقت اس ویکتی کی بھونات مکروب سے پریشانی آدھی چیزوں پر گوھر کرنا چاہیے اس نشنز گھٹنا کو سال دوزار پانچ میں مہراشت کے نامدیڑ میں انجام دیا گیا تھا صدام نام کے شخص نے اپنی پتنی اور اپنے چار بچوں کی ہتیا کر دی تھی نشلی عدالت نے اسے ہتیا کا دوشی قرار دیتے ہوئے فانسی کی سجا سنائی تھی اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں بھی فانسی کی سجا کو برقرار رکھا گیا تھا اس کے بعد دوشی نے پنر بچار یاچی کا دائر کی تھی جس پر سپریم کوٹ نے اس کی فانسی کی سجا کو عمر قید میں بدل دیا پیرا ربورت